اسلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ آخری جملہ نہیں سن سکا شیخ احرام کا احرام کا کیسے پوچھنے شیخ ہم کو ساتھ ہی لیسیا کو لے لکھ جا رہا ہے سوال واضح ہے واضح ہے سوال آپ کا اور وہاں کا جو سسٹم ہے وہ معلوم ہے مجھے دیکھئے سنت تو یہ ہے کہ جب آدمی گیا حج تمتو کرنے کے لئے تو عمرہ کر کے وہ خلال ہو جاتا ہے پھر مکہ کے اندر قیام کرتا ہے اور جب آٹھ تاریخ آتی ہے تو آٹھ تاریخ کو صوبہ وہ نکلتا ہے منا کے لئے اور اس طرح سے نکلتا ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے پہلے منا میں پہنچ جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا اس طرح سے گئے تھے یعنی آٹھ تاریخ کو زہر کی نماز اسے منا میں پڑنا ہے لیکن ابھی ان ایام میں جو بھیر ہوتی ہے اتنی زیادہ بھی لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے اور اس تنگ سی جگہ میں اگر یہ کیا جائے کہ آٹھ تاریخ کی صوبہ کو حجاج کو نکالا جائے منا کے لئے تو یہ possible نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے اس ضرورت کے تحت حجاج کرام کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو رات ہی سے نکالنا شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سارے ملک والے تو ساتھ تاریخ ہی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ضرورت کے تحت کیا جا رہا ہے تو آپ یہ تصور مت کیجئے کہ آپ کی وہ سنت چھوٹ گئی آپ نے ضرورت کے تحت وہاں پر آپ آٹھ تاریخ سے پہلے پہنچے تو انشاءاللہ آپ کو اس سنت کا بھی اجر ملے گا اب باقی جو آپ کا سوال ہے کہ احرام باندھنے کا جب آپ کو ہوتل سے نکالنا ہو جب وہاں پہ اعلان ہو کہ اب فلا ٹائم نکالنا ہے نکالنے سے پہلے پہلے آپ احرام کا کپڑا پہن کر کے اور تلبیہ پکا لیجئے آج کی نیت کر لیجئے نیت بھی وہی پہ نکالنے سے پہلے بلکل ہاں مینا نکالنے سے پہلے آپ نیت کر لیجئے اور جو بھی احرام اگر آپ پہننا اسے پہنے جئے